ایک شیر ہمارے حضب حال و حلیہ ہے پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے حفیظ صاحب یہ بات صاحب گول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد ہوا کیا اگر کچھ مصبت نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شیر اس موضوع دل فزیر پر ضرور کہتے جو کہ نہیں کہا اس لیے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور قاری کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے ہمارے دوست مرزا عبدالعود بیگ نے جب یہ قول فیصل دسمی بار سنا تو حضب عادت اس کی پیرڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شہر بھر کا فاصلہ رہا گالیاں کیا تھیں بس سلیس اردو میں گریز اناٹمی کا نقشہ سے ٹھینج دیتے تھے ان کے مقابلے میں انگریزوں اور امریکنوں کی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہیں ایک دانا کا قول ہے جو تھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد مرزا نے ہم تک پہنچایا ہے فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو گالی گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان ہی استعمال کرتا ہے اب ایک پیرگراف اور سنیے یہ ایک مرہوم انٹرنیشنل بینک یعنی بی سی سی آئی کا قصہ ہے جس سے کبھی ہم منسلک رہے تھے اور جو ہمارا وسیلہ روزی رسائی اور رسوائی ثابت ہوا بینک کے تین ایگزیکٹیوز کا انتقال ہوا تو بینک کے سیاہ و سفید و سرمئی کے مالک جناب عابدی صاحب نے ان کی بیواؤں کو بیواؤں کے نام ایک ایک ملین ڈالر کے مکانات منتقل کرنے کا احتمال کیا اس کے علاوہ ایک ایک ملین ڈالر نقد ادا کیے گئے یعنی ہر دو مددات ملا کر دونوں کو چھے چھے کروڑ روپے اور ایک ایک مرسیڈیز گار ملی اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگ نے ان بیواؤں کو رشک کی نگاہ سے سہاگ نے ان بیواؤں کو رشک کی نگاہ سے اور اپنے زندہ شہروں کو قہر بھری نظروں سے دیکھنا لگی اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں ہم دونوں یعنی افتخار عارف اور فقیر شرمندہ شرمندہ سے پھرتے تھے کہ مرنا اگر یہی ہے تو جینا فضول ہے بی سی سی آئی کے درو دیوار زبان حال سے جان پر اور روپے سے کھیلنے کی دعوت دیتے رہے اے مرد ناتوان تجھے کیا انتظار ہے اب ایک اور بات سنیے کراچی میں برنس روڈ پر بہت تیز مرچوں والے کباب ملتے ہیں جو گولے کے کباب کہلاتے ہیں یہ گول ہوتے ہیں اور ڈیر دو گز دھاگا باندھ کر ان کی گولائی کو برقرار رکھا جاتا ہے اس اقتباس میں دف مارنا کی ترقی بار بار استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کی تیزی یا شدت کو کم یا دور کرنا آپ سنیے گرم چائے تازہ غزل اور تیز چونے کے پانچ سے توازوں کے بعد فاروقی صاحب برنس روڈ کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھراتی تھیں پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو قدیم کلچر اور قیمہ کی باروکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے عدب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے رانگڑ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکھنے پرانے کبابیوں کا کیا کہنا بلکل وہی تیزاوی مسالے جو بہدر شاہ زفر کے زمانے میں تھے وہی شاہی رکابداروں کی ترقیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں اور وہی امراض بھی میدہ بمیدہ حالانکہ اب نہ وہ تگری راسیں رہیں نہ وہ قدردان کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے بقول شخصے مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمہ کا ڈھیر بن جائے یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود حضم کوئی چیز نہیں لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے قباب میں ایک حصہ قیمہ ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بغار دیتے ہیں ہم نے پوچھا سیخ قباب میں بغار یہ کس خوشی میں بولے اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے ساتھ بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں پھر قبابوں میں بکری کا بھیجا اور الہر بچڑے کی نلیوں کا گودہ الہدہ سے ڈالتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کیوں بولے اس سے گرم مسالہ اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا ہے پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان پر ہری مرچیں کتر کے ڈالتے ہیں یہ میسر نہ ہو تو محس سی سی کرنے سے بھی لذت بڑھتی خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے ہم نے پوچھا کیوں کہنے لگے برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مرتا ہے مسلح ہے باز نفاست پسند تو کبابوں پر تطیعہ مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا پلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں ہم نے پوچھا کیوں کہنے لگے اس سے چٹنی کا دف مرتا ہے ہم نے آجز آ کر کہا کہ اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کی بجائے شروع میں ہی کم مرچیں ڈالیں یا پھر زبان پہ ربر کا دستانہ چواہ کر کھائیں عدیب سہر انپورین ہے جو پیدائش و توتن ہی نہیں طبیعت کے لحاظ سے بھی ڈلی اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہوئے تھے اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے حضرت دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی عجیرن ہو جائے اسی پر ایک ظالم کا شیر سنیے سپورد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کہہ کو نہلایا گیا ہوں بعد ازاں اسی نکتہ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس احمے نے اپنے بقراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے بیوی کا دف کسرت اولاد سے مارتے ہیں اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں دینیات سے مارا جاتا ہے ارے صاحب دف کا مرنا کھیل نہیں ہے مرتے مرتے مرتا ہے ڈاکٹر اب یہ اس زمانے کا قشتہ ہے جب ہم بینک میں نئے نئے ملازم ہوئے تھے سنیے ایک پیرگراف ہے ہم ریور میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ہر ایک سنگ مارتا تھا کی جس سے بعد اس نے ہدایت ضرور کی یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں کھلتی تھی لیکن یاسوب الحسن غوری کا انگوٹھا ہمارے ٹینٹوے پر ہی رہتا تھا روز روز کے تانو تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانے فسل کر نکلنے لگے تھے من جملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتی یاسوب الحسن غوری یہ چیف اکاؤنٹنٹ تھے یاسوب الحسن غوری کو انڈرسن جو جنرل منیجر تھا دن میں کئی بار طلب کرتا کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتیلی پر کاپینگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ آداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں انڈرسن سوال کر سکتا تھا جیسے ہی وہ سوال کرتا یاسوب الحسن غوری مو پھیر کر ید بیداخ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر غروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح آداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے اُس زمانے میں کاپینگ پینسل استعمال ہوتی تھی وہ گیلہ پانی لگاتے تھے تو روشن ہو جاتے تھے غروف ایک دن ہم نے عرض کیا کہ آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے ارشاد ہوا آپ کو بینک میں آئے آئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے میں خدا نو خاصتہ بھولا ہو گیا ہوں ابھی تک تو وہ ولایتی اللو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام آداد شمار مو زبانی یاد ہیں اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نرائنگنج برانچ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا بنتی ہے صحیح صحیح بتاؤ صحیح صحیح تو درکنار ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے ہمیں ہمیں شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا ہری اب جلدی سے ہتیلی چاٹ کر بتاؤ شنف تو موسیقی